حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایک اترازی کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان تھی جو امام جب خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑی جاتی ہے پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور پھر اقامت اور پھر نماز ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اذان اور شروع کرائی اور وہ اذان کونسی ہے جو آج ہمارے اذان اول شمار ہوتی ہے اور اس کی بنیاد اعتراض کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد مسمین بخاری افاد 256 جنی صحیح بخاری حدیث نمبر 912 سائے بن یزید فرماتا ہے کانا ندہ یوم الجمعہ اولہو ازا جلسل امام المنبر الہدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے دور میں دو اذانیں تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا اور یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ اعتراض یہ ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے حضرت شیخین کے طریقے کے خلاف ہے اور یہ ایسا کام بیدت ہے لہذا عثمان غنی وہی نہیں کرنا چاہیئے تھا جواب سمات فرمالیں بہت اچھی طرح جواب نمبر ایک دیکھیں اگر کوئی مسئلہ صراحتاً قرآن کریم میں نہ ہو حدیث پاک میں نہ ہو اور خلیفہ راست اشتہات کریں اور تمام صحابہ اکرام خلیفہ راست اشتہات کو قبول فرمالیں اور اس پر رد نہ فرمائیں تو یہ حکم سنت کا اختیار کر جاتا ہے اس پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے رسول اللہ سلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے چنانچہ حدیث مبارک امام ابو دعوت سلیمان بن اشیس رحمہ اللہ وفا دو سو پچتر ہجری انہ سنن ابی دعوت بابن فی لزوم سننہ حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سات یہ روایہ نقل فرمائی یہ رباد بن ساری رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا میں حدیث پاک کا خلاصہ نقل کر رہا مکمل حدیث نہیں پڑھ رہا جو موضوع سے اتنا عیسہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بِنْكُمْ بَعْدِ يَرَخْ تِلَافًا كَسِيرًا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَ زَلَالَةً فَمَنْ عَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعْلِي بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ رَاشِدِينَ الْمَهْدِينَ خلاصہ یہ ہے کہ جب اداعات ہوں تو تم نے میری سنت اور خلیفہ راشد کی سنت کا احتمام کرنا ہے تو یہاں خلیفہ راشد کی سنت سے مراد خلیفہ راشد کے وہ اجتحاد ہے کہ اس کو صحابہ اکرام متفقہ طور پر قبول فرمالے لہٰذا یہ حضرت عثمانی غین زیر طرحانوں کا وہ اجتحاد ہے جس کو تمام صحابہ نے متفقہ قبول فرمایا ہے اب اس کیسیت سنت کی ہے بدت کی نہیں ہے اس کو سنت کہنا چاہیے اس کو بدت ہرگز نہیں کہنا چاہیے اس کو بدت کہنا سنت کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے وگر نہ کوئی اتراز نہ ہوتا اور دوسرا جواب زینشین فرمالے اچھا یہاں میں بطور فائدہ کے ارز کرتا ہوں کہ اس حدیث میں دیکھیں اعزو علیہ بن نواجس میں نے ارز کیا کہ بعض روایات میں تمسکو بہا وعزو علیہ اب رسول اللہ علیہ وسلم سنت دو فرمالے ہیں بسنتی و سنت الخلفاء تو ہونا چاہیے تھا یا دوسری روایت میں ظاہر ہے جب پیچھے چیزیں دو ہیں تو ضمیر تصنیہ کیوں نہیں چاہیے تو جب سنت دو ہیں تو تصنیر واحد کی کیوں لائے ہیں ظاہر ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیکھنے میں دو الگ الگ سنت ہے لیکن حکم میں ایک ہی طرح کی ہے اس لئے آپ نے ضمیر واحد کی ذکر فرمائی ہے دوسرا جواب زینشین فرمائے اگل کوئی مسئلہ قرآن کریم میں نہ ہو اور حدیث پاک میں نہ ہو سراحتن خلیفہ راشد اجتحاد کرے اور تمام صحابہ کرام اس اجتحاد کو قبول فرمالے اور کوئی اس کا انکار نہ کرے تو اس کی حیثیت پھر خلیفہ راشد کی اجتحاد کے نہیں ہوتی بلکہ امت کے اجماع کی بن جاتی ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ حضرت عثمان غنی کا تیسری ازان جو پہلے ہوتی ہے یعنی ایک ہے اقامت ایک ہے اس سے پہلے جمعہ کا ازان اور یہ پہلی ازان تو اس کو تیسری کا معنی یا پہلے جمعہ کی ازان اور اقامت یا اس سے پہلے یوں تیسری کا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ شروع فرمائی ہے یہ آپ کا اجتحاد ایسا ہے جس کو تمام صحابہ اکرام نے قبول فرمایا تو اب یہ اجتحاد نہیں ہے یہ بدت نہیں ہے بلکہ خلیفہ راشد کی اس اجتحاد کو صحابہ اکرام کے قبول کرنے کے وجہ سے صحابہ اکرام کا اجماع ہے اب یہ حیثیت اجماع کی اختیار کر گیا ہے چنانچہ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیل عینی الحنفی رحمہ اللہ وفات آٹھ سو پچ پر ہجری امدہ تلقاری شرعہ سی بخاری میں لکھتے ہیں وَلَكِنَّهُ سَالِسُمْ بِعْتَبَارِ شَرْعِيَّةً بِجْتِحَادِ عثمان وَمُوَافَقَتُ سَائِرِ الصَّحَابَةً اللہُ اکبر بِهِ بِسُقُوتْ وَعَدْ مِرْ انکار فَسَارَ اِجْمَعًا سُقُوتِيًّا حد عثمان کا اجتہاد کرنا اسے تبار سے تیزی ازان ہے ان کی رائے ہیں اجتہاد لیکن جب تمام صحابہ خاموشی اختیار کریں اور قبول فرمالے کوئی انکار نہ کریں تو اس کا معنی یہ اجماع ہے صحابہ اکرام کا اسی طرح صحیح بخاری کے محشی مولا حمدلی سحارل پوری رحم اللہ فاتح بیانہ سو ستانوے ہجری اسی مقام پر باب ازانی عمر جمعہ اطلاع لکھتے ہیں اَنَّا عثمان عزادل ازان الثالث اللہ ہوا الاول فی الوجود ولیکن الثالث بیعتبار شریعتن بجتہاد عثمان یعنی یہ گویا یہ پہلی ازان پھر دوسری ازان پھر اقامت اس اقامت کو بھی ازان کے لفظ سے تعبیر کیا گئے یوں فرماتا ہے کہ یہ وحیثت و ازان پہلی ہے لیکن تیسری اس لیے کہتے ہیں کہ دو پہلے دی جاتی تھی اور ابت عثمان نے شروع فرمائی اس اطلاع کی تیسری ہے برنہ یہ ازان تو اول ہے خیر فرمایا کہ حضرت عثمان کی اجتہاد کی بنیاد پر ہے وَمُوافقتُ السَّحَابَدِ بِسْسُقُوتِ وَعَدْمِ الْإِنْكَارِ فَسَارِ اجْمَان سُقُوتِيًا وَالْأَذَانُ السَّالِسُ وَالْأَقَامَةِ تو یہ فرماتا ہے یہ حضرت عثمان کا صرف اجتہاد نہیں ہے بلکہ اب یہ اجماع ہے اور اجماع امت پر چلنا ہدایت ہے اور اجماع امت کو چھوڑنا زلالت اور گمراہی ہے